خوشحامدید پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ یہ گین جو ہے کتنی دیر تک ہوا میں رہے گی اور ہم نے اسیم کیا تھا کہ کوئی ائر ریزسٹنس نہیں ہے تو میں معلوم یہ میں نے کلیر کر دیا اور اب میں مزید آگے بڑھنے کے لئے تیاری کر رہا ہوں اور اب کی بار میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کو ذرا زیادہ صاف ستھرہ بناؤں تاکہ آپ زیادہ آسانی سے انہیں دیکھ سکیں تو یہ میں نے یہ بنائی یہ ویکٹر ہے یعنی یہ ویلاسٹی ہے گین کی اور یہ موٹی لائن لے لوں گراؤنڈ کے لئے تو یہ میرے پاس یہ ویلاسٹی ویکٹر ہے گین کا اور یہ گراؤنڈ ہے یہ جو ہے یہ گراؤنڈ ہے یعنی کہ اس کا ہوریزونٹل کمپوننٹ ہے اور یہ ویلاسٹی کا ویرٹیکل کمپوننٹ ہے یہ جناب یہ ایرو سائن اور یہ گرین کلر والا ایرو اور یہ میجنٹا والا ایرو اور یہ کمپوننٹ جو ہے یا یہ ویکٹر جو ہے یہ ٹین میٹرز پر سیکنڈ ہے یہ اینگل پورٹی پائیو ڈگریز کا ہے اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ معلوم کیا تھا کہ یہ جو ہوریزونٹل کمپوننٹ ہے وہ برابر ہے ٹین کاؤس تھی فورٹی پائیو ڈگریز جو کہ ہم نے معلوم کیا تھا یہ برابر تھا فائیو سکوئر روٹ آف ٹو کے اسی طرح ہمارے پاس ورٹیکل بی یعنی کہ ورٹیکل ویکٹر جو ہے ورٹیکل پارٹ جو ویلاسٹی کا تھا وہ تھا ٹین سائن پورٹی پائیو ڈگریز جو برابر تھا فائیو انٹو سکوئر روٹ آف ٹو اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی دیر تک ہوا میں رہے گی ہم نے معلوم کیا تھا کہ یہ کتنی دیر تک ہوا میں رہے گی ہمیں یہ پتہ چاہتا تھا کہ یہ بلکل یہ بسی طرح سے ہوگا کہ کوئی اگر گین بلکل ورٹیکلی اوپر کی طرف اس حالی جائے وہ جا کے رکے گی اور اس پر گریوٹی کی فورس جو کہ ڈانورڈ ایک کر دیا انیشل ویلاسٹری اس کی فائیو سکوئر روٹ ٹو میٹرز پر سیکنڈ ہوگی اور فائنل ویلاسٹری جو جب یہ پیک پہ پہ پہنچ جائے گی وہ زیرو ہوگی تو یہ جو ہے ہم نے ہمیں ٹائم معلوم اگر ہم کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کیونکہ اتنا ہی وقت اس کو واپس نیچے آنے ملے گا اور یہ ٹائم تھا مائنس فائیو سکوئر روٹ ٹو اس ایکل ٹو مائنس ٹین ٹائم ٹی جس سارے پچھلی ویڈیو کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں تو یہ بال جہاں سے چلی اور اوپر تک پہنچی ٹائم ہم نے معلوم کیا تھا وہ تھا ٹو سکوئر روٹ ٹو سیکنڈ اتنے وقت کے لیے یہ گین جائے رہے گی ہوا میں نیچے سے اوپر تک جانے میں لگائے گی ہائیس پوائنٹ تک پہنچنے میں لگائے گی لہٰذا ٹوٹل ٹائم جو کو زمین سے اوپر اچھال لیں اور پھر واپس زمین تک نہیں چاہنے میں لگائے گا وہ اس کا ڈبل ہوگا ان دونوں ٹائمز کا ڈبل ہوگا اور جو دونوں ٹائم آپس میں برابر ہیں کیونکہ ائر ریزیسنس نہیں ہے تو ٹوٹل ٹائم اس کیس میں وہ دو کا دھگنا ہو جائے گا یعنی کہ ٹو سکوئر روٹ آف ٹو سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا اور یہ انٹرمیریٹ ریزلٹ ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں حاصل کیا تھا اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گیند ہے یہ کتنی دور تک جائے گی جیہاں جیہاں یہ ورٹیکل ویڈیو پہ تو آپ کو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر فورس آف گریوٹی ایکڈ کر رہی ہے لیکن گریوٹی صرف ورٹیکلی ایکڈ کرتی ہے ہوریزونٹلی ایکڈ نہیں کرتی یعنی اگر ائر ریزیسٹنس نہ ہو تو ہوریزونٹل موشن کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی اس گیند کے راستے میں یعنی اس کی ہوریزونٹل ویڈیو کانسٹنٹ رہے گی اور یہ اگرچہ یہ ازمشن ہے لیکن یہ ہمارے بڑے کام کی ازمشن ہے اب فرض کہ لیے کوئی پینی ہے کوئی مارول ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پر کہ ائر ریزیسٹنس بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر اثر انداز ہو رہی ہو اور جو اس کو سلو ڈاؤن نہ کر رہی ہو تو ہوریزونٹل ڈائریکشن میں روکنے والی تو کوئی چیز ہوگی نہیں کیونکہ گریوٹی صرف ورسوڈ ڈاؤنورڈ ایکڈ کرے گی اور ہوریزونٹل ڈائریکشن میں اس کو روکنے والی ہے اس کی ویلاسٹی کو کم کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی اگر فرکشن نہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ بہت چلتی چلی جائے گی اپنی ہوریزونٹل ڈائریکشن میں اور اگر آپ چاند پر ہوں گے تو یہ بات آپ کو زیادہ صحیح لگے گی کیونکہ وہاں پر ہوا نہیں ہوتی ہے ہوا کی کوئی ریزیسٹنس نہیں ہوتی تو بارل یہ جو ہے یہ ہوریزونٹل کمپوننٹ بھی اس کا 5 سکوئر روٹ 2 میٹرز پر سیکنڈ ہے اور یہ سے اس رائٹ ڈائریکشن میں یہ جا رہی ہے ہم یہ تو معلوم کر چکے کہ ہوا میں کتنی اونچائی تک جائے گی اب کتنی دور تک جائے گی ہمیں یہ معلوم کرنا ہے ہمیں ٹوٹل ٹائم معلوم ہو گیا کہ 2 سکوئر روٹ 2 سیکنڈ ہے جتنے ٹائم کے لیے یہ ہوا میں رہے گی اور اس ڈیٹا کو ہم استعمال کریں گے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ گیند کتنی دور تک جائے گی یعنی کہ ہوریزونٹل ہی یہ کتنا ڈسٹنس تیہ کرے گی تو ڈیلٹا ڈی ایچ ہوریزونٹل ڈسٹنس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ یہ ہو جائے گا ویلوسٹی ٹائمز میٹرز پر سیکنڈ 5 سکوئر روٹ 2 میٹرز پر سیکنڈ ٹائمز 2 سکوئر روٹ 2 سیکنڈ ہم جب ان دور کو ملٹیپلائی کریں گے تو 2 ٹائمز 5 10 اور 2 سکوئر روٹ 2 ہو جائے گا یعنی یہ 20 میٹر دور تک یہ گیند جو ہے یہ جائے گی جبکہ میں نے اس کو 10 میٹرز پر سیکنڈ کی ویلوسٹی اس کے ساتھ 45 ڈگری کا انگل بناتے ہوئے اسے میں نے پھینکا تو یہ 20 میٹرز تک دور جا کے گرے گی یہ گیند جو ہے 20 میٹرز تک جائے گی اب اس کو ہم اور بھی طریقوں سے کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں یہ تصور کر سکتے ہیں آپ اس کو کہ یہ کوئی چیز ہے خاص طرح ملٹری میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے پروجیکٹائلز اگر آپ نے سناو ملٹری میں تو لفظ پروجیکٹائلز کہتے ہیں کسی توپ کے گولے کو یا بندوق کی گولی کو ہیں میں یہ ملٹرائزیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ ملٹری میں اگر سے یہ سب انگلز وغیرہ معلوم کرنے کے لئے کمپیٹرز ہوتے ہیں لیکن خدا رہا خاصتہ اگر کبھی کمپیٹر خراب ہو جائے تو ملٹری والوں کو بھی یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ ہینڈ کیلکولیشن کے ذریعے تیزی کے ساتھ یہ کام بھی کر سکیں ایک ناگہانی آفت کی صورت میں خیر یہ تو سب ایک برصبیل تذکرہ یہ سب باتیں آ گئیں اور یہ آپ کو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ جو ورٹیکل ڈائریکشن والا جو حصہ ہے اس کا یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے ون ڈائمیشنل پروجیکٹائل موشن پرابلمز میں ہم نے کیا تھا اس میں اور پچھلے پروجیکٹائل موشن والا جو ون ڈائمیشنل پرابلمز تھے اس میں کوئی فرق نہیں تھا تو اب ہم اگر معلوم کر رہے ہیں اس کی ایوریج ویلاؤسٹی ساری اس کی ورٹیکل ویلاؤسٹی جو ہے وی وی اے یہ بڑا جی وہ غریب سا یہ نوٹیشن بن گیا خیر 5 سکوئر روٹ 2 اور اس نے کتنا وقت لگایا اوپر پہنچنے میں وہ ہے سکوئر روٹ آف 2 اب یہ دسٹنس ہے یہ دسٹنس ہے یہ ایوریج ویلاؤسٹی ہے اور یہ ٹائم ہے تو اس صورت میں 5 سکوئر روٹ 2 اور 2 یہ سب کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو یہ میرے پاس ہائٹ جس تک کہ یہ پہنچے گی گین ہائٹ میکسیم ہائٹ وہ ہوگی 5 میٹرز یعنی کہ یہ گین جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 5 میٹرز تک کی انچائی تک پہنچ پائے گی بارہ یہ بھی ایک سائیڈ نوٹ کے طور پر میں نے یہ ایڈ کر دیا ہائٹ کا بھی آگے چل کر ہم سے اور کام کریں گے تو یہ دیکھئے یہ یہ جناب یہ خصورت سی ہری بھری سی گھاس والی گراؤنڈ ہے اور یہاں پر میں نے ایک چیز ایک بال میں نے پھینکی ایگزامپل میں وہی کر رہا ہوں یہ بات یاد رکھی 45 ڈگریز کے انگل پر اس کی جو ویلوسٹی ہے وہ 10 میٹرز پر سیکنڈ ہے جس سے کہ میں نے اس کو پھینکا یہ 20 میٹر دور تک جائے گی جبکہ میکسیم ہائٹ زیادہ سے زیادہ ہائٹ جس تک یہ پہنچے گی یہ پہنچے گی 5 میٹرز تک یعنی کہ ابھی ہم نے جو ورک آؤٹ کیا ہے کہ اس کی جو میکسیم ہائٹ ہوگی وہ 5 میٹرز تک ہوگی تو اب یہ جو بال ہے یہ بال یہاں سے چلے گی اور یہ آہستہ 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 اس کا پاتھ چینج ہوگا اور یہ ایک یہ کر بناتی ہوئی آخر کار تماکہ یہاں پہ آکے تکرا جائے گی گراؤنڈ سے تکرا جائے گی تو اب ہم خیر میرے اگلی ویڈیو میں ہم اس پر بات کرنگی آپ انگل بھی معلوم کر سکتے ہیں اور آپٹیمل انگل کیا ہوتا ہے کہ جس سے کسی پروجیکٹائل کو اگر پھیک جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ تیہ کرتا ہے بارال اگلی ویڈیو میں ہم اور زیادہ پریکٹیکل پرابلمز کریں گے شکریہ